حکومت کے پاس پیسے نہیں خزانہ خالی ہے اورنج ٹرین سفید ہاتھی پارکنگ کمپنی کا برا حال ہے سب کچھ الٹا ہوا ہے سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان کی اے پی این ایس کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کہا کہ اگلے چار سال تک کوئی بڑا منصوبہ شروع نہیں کر سکتے اسی پر مزید بات کریں گے نمائند الہور نیوز سلمان تارک سے سلمان بتائے گا اور کیا کہا گیا علیم خان کی جانب سے نبی شہرہ قائد اعظم ایوان وزیراعلا میں اے پی این ایس کے وفد سے ملاقات کی ضروران سینئے صبائی وزیر عبدالعلم خان کا کہنا تھا کہ یہ حکومت کے پاس جہاں وہ پیسے نہیں ہیں خزانہ مکمل طور پر خالی ہے اور اورین ٹرین کو ایک دفعہ پر انہوں نے سبید ہاتھی قرار دیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے خزانہ خالی ہونے کے وجہ سے ابلے چار سال تک کوئی بڑا منصوبہ پنجاب میں نہیں لگا سکتی اور ساتھ انہوں نے اورین ٹرین کے حالے سے کہا کہ دو ہزار کی ٹکٹ کریں تو لازر پوری ہوتی ہے دو ہزار ٹکٹ پر بیٹھے گا کوئی نہیں اور اسی طرح میٹرو بس میں بھی تین سو روپے پی شخص تک سبسیدی دی جاری ہے پارکنگ کمپنی کا بھی برا حال ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی سولیڈ بیس میں بھی ایک سو دس ارب روپے سالانہ خرچ کیا جا رہا ہے انہوں نے آخر میں کہا کہ جی پچارمے فیصد ملازمین جو ہے وہ کرپ ہیں کرپشن کا جناسور ہے وہ ہر طرف کھیلا ہوا ہے اور سب کچھ لوٹا ہوا ہے اس ملک کو ایسے کھایا جا رہا ہے جیسے کل نہیں آنا جو ہے کھائے جاؤ ساتھ انہوں نے کہا جی بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے بڑے اقدامات کریں گے تو حکومت کا خزانہ بھر سکتا ہے شکریہ سلمان تارک